ایران کے مسائل حملوں کے بعد سے ایزرائیل کیسے بوخلایا ہوا ہے ایران پر بڑے حملے کی تیاری جاری ہے لیکن اس بار ایزرائیل نے ایران کو دہلانے کی ایسی پلاننگ کی ہے جو بہت خطرناک ہے ایزرائیل کے نشانے پر ایران کے سروت چنیتہ خم نہیں ہے اور ایزرائیل نے ایران کے خلاف بڑے یدھ کی تیاری کر رکھی ہے یدھ کا بلوپرنٹ تیار ہے ایران کو پتا ہے ایزرائیل خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے اس لئے ایران بھی یدھ کی تیاریوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا ایک طرف ایران جنگ کی تیاریوں میں جو جا ہے دوسری طرف ایزرائیل کے ایجنس کی پہچان بھی کر رہا ہے کیونکہ ایران جانتا ہے لڑائی بڑی ہے اپنوں کی گداری ہاری پڑ سکتی ہے لیکن آج کی حقیقت کیا ہے اسی کی ایک ایک تصویر کے ساتھ میرے دو سیوگی اس وقت ہمیں کٹ چکے ہیں جہاں آپ کو بتا دوں تیل عویف سے میرے سیوگی منیش جھا اس وقت اس وار فرنٹ پر جس طریقے کے حالات بنے ہوئے اس کی ایک ایک تصویر اور رپورٹ لگاتار ہم سے ساجہ کر رہے ہیں ماؤنٹ لیبنن سے سمیت چودری اس وقت مجھے سکرین پر نظر آ رہے ہیں ماؤنٹ لیبنن میں جس طریقے سے ہم لوگ کو انجام دیا گیا بیرود سے آگے بڑھتے اسی ٹارگٹ کو لے کر کروں گی سمیت سے سوال اس سے پہلے سب سے بڑی خبر ایران کو لے کر اور یہ دیوی نائن کی ایکسکلوسف خبر ہے کیونکہ اسرائیل کی سرکشہ کیابنٹ میں بیٹھک میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے ٹاپ ٹارگٹ پر ایران کے سپریم لیڈر خامنائی ہے اور خامنائی کی پوری ٹیم اسرائیل کے نشانے پر بتائی جا رہی ہے میٹنگ میں ایران میں اس سے پہلے ابھی تک ہوئی بیٹھک اور بیٹھک کے بارے میں جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اسی کے آدھار پر لیا گیا بڑا فیصلہ کیونکہ یہ اسرائیل کی سرکشہ کیابنٹ کی بیٹھک کو لے کر خبر ہے یہ خبر ہے اسرائیل کی طرف سے ہوئے اس بڑے فیصلے کو لے کر جس میں ٹارگٹ پر سیدھے بتایا جا رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو لے کر خبر جانیے تفصیل سے پوری جانکاری کیونکہ یہاں ایران میں تکتہ پلٹ کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے اور اسرائیلی سرکشہ کیابنٹ پر بقاعدہ تکتہ پلٹ کے بلوپرنٹ کو منظوری دی گئی ہے صاف ہو گیا کہ اسرائیلی ٹارگٹ پر ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنائی ہیں سوال ہے آخر اسرائیل تکتہ پلٹ کرنا کیوں چاہتا ہے جواب ایران میں ستہ پریورتن کے بغیر اسرائیل خود کو سرکشت نہیں مانتا زائر ایران بھی آسانی سے اسرائیل کی سازش کو پورا نہیں ہونے دے گا تو اسرائیل کی سمبھابت رنیتی کیا ہو سکتی ہے یہ سمجھئے پہلا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خامنائی کا انجام بھی نصر اللہ جیسا ہو دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ خامنائی کا اسماعیل ہانیا کی طرح خاتمہ کر دیا جائے تیسرا طریقہ ایران میں کسی جنرل کے ذریعے تختہ پلٹ کی کوشش چوتھا طریقہ تابر توڑ سٹرائک اور اس سے جنگ کر ایرانی جنتہ ہی خود خامنائی کے خلاف ودروہ کا بگل بجا سکتی ہے یہ سپیکیولیشنز آج جس آدھار پر لگائے جارے ہیں جس میں ایک بڑی رنیتی یہ اسرائیل کی طرف سے اپنائی گئی ہے میرے سیوگی منیش جا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ایران میں تختہ پلٹ کا اسرائیلی منصوبہ پورا ہو سکتا ہے یہی کیا اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے منیش یا یہ بھی ایران کو اُلجھانے کی ایک رنیتی بھر ہے دیکھیں یہ مہج رنیتی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے سرکشا کابینٹ نے اس پر اپنی مہر لگائی ہے اور یا تو یوں کہیں آپ کی اسرائیل نے سوگن دکھائی ہے اسرائیل نے یہ سوگن دکھائی ہے کہ جس ایران نے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ کھم نہیں سکتا میں ہے تب تک یہ سمبھو نہیں ہے اس لیے اسرائیل نے ایک ماسٹر پلان منایا ہے ماسٹر پلان سپریم لیڈر کو ہٹانے کا ماسٹر پلان جس کے تحت سپریم لیڈر اور جو ایرانیان ریزیم ہے اس کو ختم کرنے کا اب وہ کس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے اس کے کئی آپ نے دیا بھی ہے دیکھیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماس کے لیڈر اسماعیل ہانیا کو مارا گیا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہزباللہ کے تاپ لیڈرشپ کو ختم کیا گیا تھا اسی طریقے سے اب اسرائیل یہ مانتا ہے کہ اگر ایران کو کمجور کرنا ہے اگر اسرائیل کو سرکشیت رکھنا ہے تو پھر ایران کے سپریم لیڈر کو بھی ہٹانا پڑے گا ہٹانے کے کئی بکلپ ہو سکتے ہیں اسماعیل ہانیا جیسا ہے انجام ہو نسر اللہ جیسا انجام ہو یا پھر جیسے بانگلہ دیش میں ہم نے دیکھا سبتہ پریورتن ہوتے ہوئے یا پھر اسرائیل کے اگر کوئی ایزنٹ کے طور پر آپ کہیں کہ ایرانیان کوئی ٹاپ جنرل بغاوت کر لے اس طرح کے تمام بکلپ ہے ان بکلپوں میں سے کوئی ایک بکلپ ہوگا اسرائیل کے رکشان مطری کہتے ہیں کہ ہمارا حملہ ایسا ہوگا جس کو دیکھ کر ایران کو بھی لگے گا یا ایران بھی جس کے بارے میں نہیں سوچ پا چلیے ان تمام سپیکولیشنز کے بیچ جو رنیتی اپنائی جا رہی اور تفتہ پلٹ کا اسرائیلی منصوبہ پورا ہو سکتا ہے یہی اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے جس کے بارے میں جانکاری منیش ہمارے سیوں گی دے رہے تھے لیکن اب ایک اور بڑی خبر جانکاری منصوبہ کی بمباری میں دہلے بیروت کو لے کر آج پھر خبر سامنے آئی ہے کہ سینٹرل بیروت میں آئی ڈی ایف نے تابر توڑ حملوں کو انجام دیا ہے اور بیروت میں رہائشی عمارتوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک سوال سمیت سے لگاتار پچھلے کئی دنوں میں ہم کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو ید کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں گراؤنڈ آپریشنز پہلے مانا جا رہا تھا کسی میں تھے لیکن انہی گراؤنڈ آپریشنز میں بڑی خبریں یہ سامنے آ رہے ہیں کہ بیروت پر سٹرائک کو انجام دیا گیا اور بیروت میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ہو رہی بمباری کے بیچ آج کی خبر یہ ہے کہ آئی ڈی ایف امارتوں کو رہائشی امارتوں کو اب سیدھے طور پر ٹارگٹ کر رہا ہے